امید کرتے ہیں آپ سب خیدیت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہستے اور مسکرات رہے میں نامر احمد اور میں ہوں اور دیکھنے جا رہے ہیں فوڈ پرائز کمپیریزن ایک پاکستان میں اور انڈیا میں رمضان میں کیسے پرائز کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں کیسے پاکستان میں پاپڑ ہوتا ہے اٹھانہ یہ جنج کلنے Ap یہ بہت دیار ہے یہ 10 سال بارہ تھا کعی ریٹ بیج رہا ہے یہ کھنے کا ہے سب پچاس اپنے کا وہ چولی چولی بھی پچاس اپنے کا جو پچھلے سال بیچ رہے ہیں وہی ریٹ ہے کی کہ کچھ بڑھا کے بیچ رہا ہے پچھلے سال سے ہاف نٹ ہے کعی ریٹ چلگا جی پانچ белے کا میٹھا پانچ белے کا نمکیم ہے غنورznے اچھے ضرور بھی ایسا ہی سو ساٹھ بے چھتے دو سو ربائی کی پائن دو سو ربائی کی پائن ایسا تک کے بچوں بچوں والی ڈیڑھ سو کی دو کوئی بھی اس میں سے سیلیٹ کر لے اور لوگرہ دو سو میں دو دو سو میں دو دو کلو پچاس ربائی کی مالوکت ہے کہ آپ پیتالیس دیں گے دو 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 لیکن پیاج قوالٹی لیکن کافی اچھی ہے مالوکت ہے کیا ریٹ دے رہا سوائیاں یہ ستر روپے کلو ہے یہ سویس روپے کلو ہے یہ سو اسٹی روپے کلو مرچہ اسٹی روپے کلو اچھا تو یہ سارا آئٹم اسوک کے مسالے آپ کو مل جائے سارا آئٹم سارا آئٹم 10 روپے کلو کتنے کی ایک بلٹ ہے پچاس روپے کلو بڑیاں مضبوط رہے بڑیاں 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 travelling بڑیاں 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 ہماری دکان تو کیا ہے یہ کیا مرنبا لیڈی سوٹ ہے یہ کیا پرائسنگ ہے دو سو بچاس روپے خوال کے دکھائیں دو سو بچاس روپے پاکستان یہ ربٹہ ہوتا ہے اس کا اور یہ جمپل کا کپڑا ہوتا ہے اس کا یہ پینٹ بنانا چاہیں یہ سلوار بنانا چاہیں سلوار بنانا چاہیں تو یہ بتائیں پچھلے بار پرائس تھے وہی ہیں کہ تھوڑا بہت اوپا نیچے ہو رہا ہے وہی ہوتا ہے کم میں ہوتا ہے کہ 10-5 روپے کا ماملہ ہوتا ہے باقی سے رمجان کی وجہ سے کوئی مہنگائی بڑھ گئی ہوگی مماللہ نہیں یہ مہنگائی جو ہے تو ہے نہیں مماللہ آپ اسے روزہ ہے تو روزہ کے ٹائم جو رمجان آیا اس ٹائم کے کسی چیزوں کے سامان کے جاہتا جو ہے کچھ چیزوں کے ٹائم مارکٹ میں اسے ریڈی میٹ کچھ پیسے بڑھ ہوئے ہیں اچھا وہ تھوڑا ہوتا ہے باقی ڈبل تو نہیں ہوئے ڈبل کبھے جو چل رہا ہے تو سب کو بتا ہی ہے کہ کیسے نہیں ڈس لپی اک تین کھیڑے ڈس کے پاچ 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 ڈس 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 وہ بھی 35 کڑھائی 100 گرام یہ دس روپے کی ہیں یہ دس روپے کی ہے 20 کی چار 20 روپے کی چار پوڑی سبجی کے ساتھ میں یہ دس کا ایک ہے تو مطلب لوگ خرید رہے کوئی شکاہ تو کار تو نہیں کر رہے کہ بہت مہنگا بیج رہا آرام سے خریدنے کوئی شکاہ کام ہوگا نہیں باہت کیسے تربوت دے رہے یہ پچھے سبے کی لوگ بیجنے پر پیچھے 20 روپے بیجنے پر یہ بیس روپے بیجنے پر یہ پچھے سبے کیلوں اور لاٹس ریٹ کیا دیتے ہیں چالیس روپے بیلو بیجنے پر یہ کیا ہے یہ پاپ نہیب ہے یہ پچھے سبے کیا ہے یہ پچھے سبے بیجنے پیچھے سبے کیلوں یہ پچھے ساتھ سے بیجنے پر یہ ساتھ سے یہ ہی بیجنے پر میں جو نہیں ہے یہی ریٹ ہے بڑھے نہیں ہٹے ہیں کیا ہٹے نہیں ہمیں یہی ریٹ آتا ہے پانک کھا لے پہلے پڑھے کیا نام ہے بھائی کیا نام ہے بھائی رگو رگو یہ بتاو یہ کیسے دے رہے ہیں سور بھائی سور بھائی یہ سور بھائی لولو مالگی لولو مالگی یہ چل یہ پانک کھا لے چلے پانک کھا سور بھائی چلے بھائی بھائی پانک کھا سور بہن یہ یہ پچھلی بار ریٹ چلے تھے وہی ہیں کی بڑھے ہیں نہیں بڑھے نہیں ہے اس سے کھٹے ہوئے ہیں کچھ کچھ میں کھٹے کون سے کھٹا ہوئے ہیں یہ سب بڑھے ہوئے ہیں ایک سو بیس والی سوز میں میں ہو گئی ہاں جی آلین ویڈو سب دیکھ سو ساڑ میں ہو گئی ایسے رمجان چلنا ہے اچھے چلنا ہے رمجان مہنگائی بڑھی بہت کچھ کچھ چیز بیس ہوا کچھ چیزوں میں بڑھے گیا ہوگا کچھ چیزوں میں بڑھے گا ہی کسی میں بڑھے گا ہی بہت بڑھے گا ہی اور الویدہ کی نامات کیسے ہو بہت اچھی بھی ماشی اللہ کیا ریٹ ہے بڑھیا نامات بڑھیا نامات بڑھیا بڑھیا اچھا نہیں بڑھیا ملتا بڑھیا بڑھیا بہت اچھا خلال خلال دہ وہ آرم خلال خلال رو خلال اللہ کا شکر مالک کا ملے گا ہے 10 روپے میں مہیں گا لگا اچھا یہ بتاؤ 10 روپے بتاتا ہو وہ نہیں کہتے 8 روپے لے لوں نہیں 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 تو یہ سارا ایکٹہ مصوک کے مسالے آپ کو مل جائیں سارا ایکٹہ 10 روپے کا یہ اس نے ہر چیز ہے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہوں فائدہ چلنا ہے چلے اس میں اگر بچوں کے لئے دیکھا جائیں جو کمپٹ وغیرہ بھی مل جائیں گے سارا کچھ گھر کا ملے گا مسالے مل جائیں گے بچوں بھی آئٹم مل جائیں گا اور اگر روزہ وغیرہ کھولنے کے لئے کچھ اگر آپ کو چاہیے مسالے تو سب کچھ آپ کو یہاں پر مل جائیں گے 10 روپے ہیں 100 روپے 100 روپے کم کر دیتے ہو کم کر دیتے ہو کیا نام بھائی کیا نام اچھا بتاؤ تو نام جان نام جان کیا نام بھائی کیا نام بھائی نام بتاؤ ایدھا رو پہلے ہیں کیا نام بھائی یہ بتاؤ پہلے یہ 100 روپے کلو میرچہ 40 روپے کلو مہنگا ہی تو نہیں بڑی نہیں صحیح ہے تو مہنگا ہی روزہ بڑیاں اور چل درہی چل دہنگ نام بھائی کیا نام بھائی ایدھا رو پہلے کیا نام بھائی کیا ریٹ دے رہا یہ 70 روپے کلو یہ 120 روپے کلو یہ 60 روپے کے لئے 70 روپے کے لئے یہ 1.520 روپے کا ہے کلو کا ہے تو لوگ لے رہے ہیں یہ تو نہیں کریں بہت مہنگا بیج رہے ہو پچھلے سال ریٹ تھے اس سے بڑے ہیں کہ وہی پرائش سال نہیں وہی ریٹ ہے جانیباد کیساد اللہ رمیان کیا بیج رہے ہیں بھائی جاناں کیا نام کتنے کتنے روپے کے لئے یہ اس میں 50 روپے کے لئے ہیں 50 روپے کے لئے ہیں 50 روپے کے لئے ہیں یہ 50 اچھے والٹی کھوتا ہے نہیں یہ جیشن ریڈ بچے 60 روپے کے لئے ہیں 60 روپے کے لئے ہیں کیا بات ہے یار بلکل کچھ بھی چیزیں مہنگی نہیں ہے جو بھی ایک ایک جو ایکٹم ہم نے دیکھی ہے نا یار وہ والی بلکل ایک نا ایک صحیح لگایا ہے انہوں نے ریٹر اب سموسہ پر آ جائیں تو ایک چھوٹا سموسہ تو وہ جو ایک ایک دس روپے کے دو دے رہے ہیں نا تو بڑا ہوگا وہ والا صرف وہ دس دس روپے میں دے رہے ہیں لیکن ادھر ہمارے پاس تو بھئی اب یہ جو سموسے کی پرائز ہے وہ 50 60 روپے کا ایک دے رہے ہیں اس سے زیادہ ہی ہوگا اس سے کم نہیں ہوگا باقی جتنی بھی ایٹمز ہیں نا بہت بڑا ایک یار کمپیریز ہیں نا انہوں بھائی نے اس بار صحیح ایک چیز کیا ہے کہ انہوں نے ساتھ جو ایک وہ پیسے ہیں نا وہ لکھتے گئے ہیں مطلب دس روپے کی چیز ہے وہ تیتیس روپے کی درمیدی ہے پاکستان میں اگر آئے گی تو وہ والا جو انہوں نے لکھا ہے نا وہ والا ٹھیک تھا اور اس پرائز سے بھی تاب بھی ڈبل بنتی ہے جو بھی آپ چیز اٹھا کر دیکھ لے نا یار ڈبل ٹریپل ہی بن رہی ہے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے کافی نا ایک مناسب ریٹ ہیں اور بہت اچھے ریٹ ہیں مطلب کے بندہ ایک ایسی ان کو مطلب کے خرید سکتا ہے چاہے مطلب کے کوئی ایک اچھے یہی ہے نا مطلب کے چاہے امبیر قریب کوئی فرق نہیں ہے مطلب کے بندہ ایسی خرید سکتا ہے نارمل گھر کا بھی اوپر گھر کا بھی مطلب کے یہ سین تو ہوتا رہتا ہے بیج میں لیکن بہت پرائز بھائی کامتی ہے کہ جینز پر آ جائیں تو وہ تو بھائی ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک فری اٹھا کے دے سو سو روپے کی جینز اس کے علاوہ آپ نے دیکھا شرٹیں جو نا وہ کتنی یار پیاری تھی ہیں چھوٹے بچوں کی بڑوں کی بھی تھی وہ سو سو کی دے رہے تھے ستر ستر کی دے رہے تھے لیکن یار دیکھو نا کہ ایک بہت بڑا بزار ہے جس میں بھائی گئے ہیں بھائی نے بہت ایک اچھا سٹیپ لیا ہے جو خاص کر وہ ایک اتھر مسلمز جو ایک کمیونٹی اس بزار میں گئے ہیں اور رمضان میں انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں لیکن یقین کرو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہاں پر ایک کتنا ایک ڈیفرنس آپ کہہ لئے ہیں یہاں پر کتنی ایک ہر چیز مہنگی دی جاری ہے کیونکہ رمضان کا اتنا ہیدھر فیدہ اٹھاتے ہیں نا ہر چیز ہی تقریباً ڈبل قیمت پہ پہنچ سو تو کچھ بھی نہیں ہے آپ ازار روپے لے کے نکلیں بندہ دس ازار بیس ازار لے کر جائے نا شہر ہیں میں یقین کرو آپ کو بتاؤں میں دو تین دن پہلے دس ازار لے کر گیا ہوں تین سوٹ آئے ہیں اور پیسے ختم ایسے ہی ہوتا ہے یار بہت ادھر مطلق ہے دس ازار موں سے کہنا آسان ہے میں اگلے دن یار سیٹی گیا تھا ادھر ساٹھ ستر بھی ایک نان ٹکی اس نے دی تھی لیکن یار دیکھ لو کہ ایک پورا بزار ہے اور اس میں ایک روز مراہ کی جو ایک چیزیں ہیں جو ہم بسمال کرتے ہیں وہ ساری مل رہی ہیں چاہے سیمیاں یا جو بھی ایک سبزی کے اوپر آ جائے کپڑوں کے اوپر آ جائیں یا ویسے جو ایک کھانے کی چیزیں ہیں تو ہر طرف سے آپ دیکھ لو اور جو ایک لوگوں کے ویوز ہیں وہ بھی بہت ایک سیٹسفائیڈ ہیں آپ دیکھو کچھ کہہ رہا ہے کہ قیمتیں کام بھی ہوئی ہیں اب ایک ریڈی کے اوپر وہ گئے تھے جہاں پہ ہر چیز دس روپے گی بھی لے وہ مسالے تھے ہاں مسالے اور اس کے حضابہ چھوٹے چھوٹے پیکنگ میں انہوں کی تھی بیلٹ جو ہے نا وہ دے لو کہ کیسے پڑے ہوئے باہر انہوں نے رکھے ہوئے صرف پچاس پچاس روپے کا لے جاؤ مال لوٹ کا لے جاؤ یا نہیں واقعی ایک مسالوں پر آئے نا وہ کافی سن کر نا مہتوران ہو گئے کیونکہ ادھر ایک بھائی آتا تھا ہمارے مسالے لے کر وہ بچارہ آپ اس نے بس حل دی لے کر آتا ہے مسالے میں اس نے چھوٹ دی ہے وہ بلتا ہے کہ مطلب کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں رینج سے مطلب کہ افورڈ نہیں کر پاتے ایک مسالوں کو تو ادھر بھائی مسالوں کا مزاگ اڑا رہا ہے بھائی دس دس روپے مطلب کہ دس روپے میں بیچ کر رہا ہے ہاں پیکٹ جتنے بھی آنا دس دس کے لگائے جو مرضی لے جائے کافی ایک اچھی ویڈیو تھی بیسن کا کافی یار سستا رہی ہے بیسن کا کافی یار سستا رہی ہے بیسن ادھر سوٹ پیپاو ہے ادھر ایک والٹی کے علیہ سے چیزیں بھی ایک اچھتی ہیں انہوں نے لیڈی سوٹ ٹکایا دائی سو روپے کا مہترہ تھا ہاں وہ کافی اچھا تھا بلکل ریڈی میں جوٹ ادھر کافی مہنگے ہیں یار ہاں تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تب تک کے لئے گوڈ بائی ٹیک